اور جس وقت یہ پاکستان لوٹ کہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کریں اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے چہرے پہچانے ہمارے پاکستانی لوگوں کے حوالے سے اتنے گندے گندے الفاظ استعمال کیے کہ میں وہ الفاظ بول بھی نہیں سکتا میرے پاکستانیوں جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اس کو غور سے دیکھیں اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہرے پہچان لیں ہو سکتا ہے یہ آپ کے محلے کے ہوں آپ کے کسی عزیزوں میں سے ہوں یا آپ کے کوئی جاننے والے ہوں ان کی شکلیں پہچان لیں کیونکہ سب سے پہلے جب میں نے ویڈیو دیکھی تو ان میں ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس کو بزاتے خود میں بھی جانتا ہوں اور جس سے یہ بات کلیر ہو رہی تھی کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں یہ بسیکلی ایک اکھوانستان کے بندے نے ویڈیو بنائی ہے اور یہ غار حیرہ کے راستے میں بھیک مانگ رہے تھے جب اتنے حجاج اکرام وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور دنیا بھر سے لوگ حاج کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے تو وہاں پر یہ جو پاکستانی ہیں وہاں پہ جا کے بھیک مانگ رہے تھے ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی کہ ملک کی بدنامی کرتے ہیں اور ہماری ماشاءاللہ اتنے کروڑ عوام ہے اس کی یہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان لوگوں کے چہرے پہچان لیں اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے چہرے پہچانے اور یہ پاکستان کے اندر جو لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم سعودی عرب جا رہے ہیں دبائی میں جا رہے ہیں اور ہم فلاں بزنس کر رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ ہم جاب کر رہے ہیں تو ان کو آپ دیکھ لیں یہ بزنس کون سا کرتے ہیں یہ بھیک مانگ رہے ہیں سارے نہیں یہ لوگ جن کی بات میں کر رہا ہوں یہ جو ویڈیو میں موجود ہیں ان کی شکلیں آپ پہچانے ہیں ان کو دیکھیں اور جب یہ پاکستان لوٹ کر آئیں اور ان بے غیرتوں کو شرم دلانی ہے اور ان کو یہ ویڈیو دکھانی ہے کہ تم لوگ وہاں جا کے بھیک مانگتے ہو اور ہمیں یہاں پہ بتا کے جاتے ہو ہمارے بڑے وہاں پہ بزنس چل رہے ہیں بڑی شوکیاں مارتے ہو اور پھر جب پاکستان میں آتے ہو یہاں پہ آپ نواب بنے ہوتے ہو یہاں پہ آپ سیٹ بنے ہوتے ہو بڑے پیسے والے ہوتے ہو اور وہاں بھیک مانگ کے موں پہ مکالا مل کے اپنا پاکستان کے اندر تو آپ کسی روڈ پہ جائیں گے چوک میں جائیں گے تو یہ گاڑی توڑتے ہیں شیشے توڑنے پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زبردستی بھیک دیں اور اگر آپ دس ربے دے دیتے ہیں تو وہ دس پہ ان کا صبر شکر ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں تقریبا تقریبا سو سے کام سٹارٹ کریں پھر بھیک مانی جائے گی تسلیم ہوگی اچھا یہ جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اخوانستان کا ہے اور آپ یقین کریں ویڈیو بنانے کے دوران اس نے اتنی غلیز زبان استعمال کی ہمارے ملک کے حوالے سے ہمارے پاکستانی لوگوں کے حوالے سے اتنے گندے گندے الفاظ استعمال کیے کہ میں وہ الفاظ بول بھی نہیں سکتا اور یقین کریں جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا یہ ایک مافیا ہے جو اس طرح سے کام کر رہا ہے ملک کی اور عوام کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور آپ ان کو پہچان لیں اور دیکھیں ویڈیو جب بن رہی ہے کتنی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے ہیں بلکل بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے موہ کو مل لیا ہے انہوں نے اپنے موہ پہ مقالا مل لیا ہے اور انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی میں صرف پیسہ ہے عزت آنی جانی چیز ہے عزت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسہ کمانا ہے کسی بھی صورت میں کمانا ہے جو مرضی ہو جائے ملک کی بدنامی ہو قوم کی بدنامی ہو ہم نے پیسہ کمانا ہے کسی کو کیا مجبوری بتانی ہے کسی کو کیا مجبوری بتانی ہے ان بغیرتوں کو شرم دلانے کے لیے حکومت کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اور جس وقت یہ پاکستان لوٹ کہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کریں اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو سخت سے سخت سزائیں دلوائیں تاکہ جتنا بھی مافیا اس طرح کا کام کر رہے ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہمارے پاکستان پیارے ملک کی بدنامی کر رہے ہیں تو ان کو روکا جائے اور ان کو نکیل ڈالی جائے تاکہ اس طرح کی چیزیں کم ہوں